اسلام علیکم گوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول حالم اپیسوڈ فورٹی نائن پولیس اسٹیشن کی کھڑکیوں سے باہر پھیلی شام دکھائی دے رہی تھی اس بڑے سے ہال نمہ کمرے میں ٹی وی چل رہا تھا اور کرسی پہ بیٹھا آفیسر پیپر میز پہ رکھے برگر کھاتے ہوئے شوق سے میچ دیکھ رہا تھا مجھے ایک فون کال تو کرنے دو ایک طرف بنی کوٹھڑی میں سمی کھڑا سلاخوں کو تھامے مسلسل منت کر رہا تھا خدا کے لئے میری بات تو سنو حضور سے چلایا تو آفیسر نے برا سا مو بنا کے گردن موری بڑھانے والا چبانے کے باعث اس کے گال پھولے ہوئے تھے نوالا حلق میں اتارا اور بولا وکیل کو کال کروا تو دی تھی اب اور کیا چاہیے ایک کال خدا کے لئے صرف ایک کال کرنی ہے دوست کو پلیز وہ جلدی جلدی منت کر رہا تھا آفیسر نے برگر میز پہ رکھا اور اسے گھورتے ہوئے اٹھا پھر موبائل فون لیے اس کے قریب آیا اس لئے کرنے دے رہا ہوں تاکہ تم میرا میچ خراب نہ کرو پانچ منٹ بات کر سکتے ہو تم صرف پانچ منٹ اسے گھور کے موبائل تھمایا تو سمی نے اسے بے قراری سے جھپٹا پھر جلدی جلدی نمبر ملانے لگا آفیسر واپس کرسی پہ بیٹھ گیا اور اپنا برگر اٹھا لیا نظریں ٹی وی پہ جمع دیں سمی بار بار نمبر ملا رہا تھا مگر لمبی گھنٹیوں کے بعد جواب محصول نہیں ہو رہا تھا اس کا دل ڈوب ڈوب کے اُبھرنے لگا ہیلو بلاخر فون اٹھا لیا گیا رملی رملی صاحب پلیز فون مت بند کیجے گا مجھے آپ کو بہت اہم بات بتانی ہے فرتے جذبات میں وہ جوش سے تیز تیز کہنے لگا میں تالیا مراد کا شوہر ہوں اور مجھے آپ کو تالیا کے بارے میں کچھ بتانا ہے حالم کا بنگلہ اس ڈوبتی شام میں اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا تھا اندر لاؤنج کے بڑے سوفے پر بھاری بھرکم داتن بیٹھی ہوئی تھی اس کی گھورتی ہوئی نظریں سامنے والے سوفے پہ بیٹھے ایڈم پہ جمعی تھی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ سادہ سا نوجوان مسلسل گردن موڑ موڑ کے اطراف کا تنقیدی جائزہ لے رہا تھا وہ دونوں تالیا کے انتظار میں وہاں بیٹھے تھے ایڈم دیکھ سکتا تھا کہ لاؤنج بہت خوبصورتی سے جدید طرص پہ آراستہ کیا گیا تھا ایک طرف اوپن کچن تھا اوپر جھل ملاتے فانوس سجے تھے دوسری طرف زینہ تھا جو اوپر جاتا تھا وست میں مخملی سوفے چوکھٹے کی صورت میں رکھے تھے اور ان پہ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے ایڈم کی نظریں سائی ٹیبل پہ رکھی ایک نمائشی ایشٹرے پہ جاتی کی تو داتن نے عبرو بھیج کے اسے دیکھا یہ تالیا نے بہت محنت سے سنگاپور سے چورائی تھی اس کو بری نظر سے نہ دیکھو ایڈم نے اصل یہ بغیر نظروں کا رخ دیوار کی طرف موڑا جہاں سنہرے فریم میں ایک پینٹنگ آویزہ تھی یہ ہم نے ایک میوزیم کے کیویریچر کی تحلیل سے چورائی تھی اصلی پینٹنگ کو نقلی سے بدل کے وہ اصلی بیچنے جا رہا تھا اس کو نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے ایڈم نے محض ایک چپتی ہوئی نظر داتن پہ ڈالی اور پھر گردن پوری پھیر لی اب وہ کونے میں رکھے ایک گلدان کو دیکھنے لگا تھا اس کو چورانے کا سوچنا بھی مت یہ ایک نیلامی کے سٹور روم سے اٹھایا تھا ہم نے اور اس گھر میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو وہ جل کے بولا تو داتن نے سر سے پیر تک اسے دیکھا ہاں تم ایڈم نے سر جھٹکا جیسے بہت زبط کیا ہو اور پھر میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا آپ مجھے وہ ویڈیو دکھا دیں جو وان فاتے نے پولیس اسٹیشن میں بنوائی تھی چیہ تالیہ نے وہی دیکھنے کے لیے مجھے یہاں بلوایا ہے مگر وہ خود ابھی تک نہیں آئی داتن مزے سے ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی اور جب وہ آکے یہ دیکھیں گی کہ آپ نے اتنی دیر مجھے مشکوک گردان کر کے فارغ بٹھائے رکھا تو ان کی نظروں میں برا کون بنے گا ہم؟ معصومیت سے پلکیں جھپکائیں داتن کے تاثرات بدلے پہلے اس منہنی سے لڑکے پہ غصہ چڑھا مگر پھر خیال آیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے چپ چاپ اٹھ کے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو لگانے لگی میں ملاکہ تین دن کے لیے آیا تھا مگر تین گھنٹے بھی نہ رکھ سکا وہ دونوں اب ساتھ ساتھ سوفے پہ بیٹھے تھے اور ایڈم لیپ ٹاپ پہ چھکے غور سے ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں اسکرین پہ فاتے کا اپنا بیان ریکارڈ تھا مگر وہ تو صرف ایک دن کے لیے ملاکہ آئے تھے اور تین گھنٹے سے زیادہ رکے تھے اس کے یوں بڑھ بڑھانے پہ داتے نے گھور کے اسے دیکھا میں ملاکہ سے واپس جا رہا تھا کہ میرا باڈی گارڈ میرے پاس آیا یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا سکرین پہ نظر آتا فاتے کمیشنر سے پوچھ رہا تھا میں ان کا باڈی گارڈ نہیں باڈی مین تھا ایڈم نے خفگی سے کہا تو داتے نے زور سے پیر زمین پہ پٹھا وہ چونکا تم چپ کر کے نہیں دیکھ سکتے غلطی سے باڈی گارڈ بول دیا ہوگا ایڈم نے سر جھٹکا اور خاموشی سے ویڈیو دیکھنے لگا سارا قصہ سنا کے فاتے کہہ رہا تھا اس کے بعد سے میرا دماغ انودگی سیکھی کی قیفیت میں ہے میرا باڈی مین رکار جیسے تحصیح کی باڈی گارڈ مجھے گھر لائا ایڈم تیزی سے سیدھا ہوا نہیں غلطی نہیں ہے وہ جان بوچ کے غلط الفاظ بول رہے ہیں یہ ویڈیو انہوں نے ہمارے لئے ریکارڈ کی ہے اس میں کوئی پہیلی ہے کوئی بات جو وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اپ کے داتن چونکی واقعی اس نے باڈی مین کہتے کہتے باڈی گارڈ کا لفظ بول دیا یہ غلطی نہیں ہو سکتی ایڈم نے جلدی سے پینٹ سے چھوٹا سا نوٹ پیڈ نکالا اور قلم سے اس پہ الفاظ گھسیٹنے لگا ویڈیو شروع سے لگا لی کیا لکھ رہے ہو اب کے داتن کے چہرے کے زاویے بھی سیدھے ہو گئے تھے ہر وہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں غلط الفاظ کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں ہم ان کے الفاظ پہ غور کریں ویڈیو ختم ہوئی تو اس نے کاغذ چہرے کے سامنے اٹھا کے غور سے دیکھا وان فاتح جھوٹ اور غیر ضروری الفاظ دونوں سے احتراز برکتے ہیں اور اس ویڈیو میں اس نے پیٹ گھٹنے پر رکھا اور جگہ جگہ دائرے لگانے لگا یہ دو الفاظ انہوں نے بار بار دہرائے ہیں تین اور سوال میں تین دن کے لیے ملاکہ آیا تین گھنٹے سے زیادہ نہ رکھ سکا وہ تین چور تھے انہوں نے والٹ موبائل اور پیسے مانگے وہ تین چیزیں جو چور مانگتے ہیں یہ ویڈیو مجھے تین منٹ کے اندر اندر بھیج دو ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب ملے مجھے تم سے بار بار سوال کرنا اچھا نہیں لگے گا وہ جوش سے اس کے الفاظ دہرا رہا تھا داتن نے گال تلے انگلی رکھے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا تین سوال اور اس کا کیا مطلب ہوا ایڈم کا سارا جوش یا دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا یہ تو مجھے نہیں پتا ہممم داتن کے لبوں پہ تنزیہ مسکراہت بکھر گئی دل کو جیسے سکون پہنچا دحتن دروازہ کھلا اور تالیا اندر داخل ہوتی دکھائی دی ہیٹ اور بیگ ہاتھ میں تھامیں اور چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے چہے تالیا وان فاتح نے اس ویڈیو میں کوئی ہنٹ چھوڑا ہے اور یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے ہاں اس نے آتے ساتھ ہی غصے سے ہیٹ پرے اچھالا وہ دونوں حقا بکا اسے دیکھنے لگے آرام سے تالیا داتن نے دونوں ہاتھ اٹھائے مانا کہ یہ لڑکا انتہائی ناماکول مو پھٹ اور ناقابل برداشت ہے مگر تم آرام سے بھی اس کو گھر سے نکلنے کا کہہ سکتی ہو ایڈم نے جواباً کھا جانے والی نظروں سے داتن کو گھورا اور تالیا نے جھنجلا کے سیاہ پر سوفے پہ پھیکا میں وان فاتح کی بات کر رہی ہوں خود کو کوئی مہراجہ سمجھتے ہیں وہ میں سارا دن ان کی خدمت کروں مگر ان کو میرے ہر کام پہ اعتراض ہوتا ہے بیک پھینکنے سے ساری چیزیں الٹ کے زمین پہ جا گریں وہ اب گلابی تمتماتے چہرے کے ساتھ لاؤنج میں آگے پیچھے ٹہلتے ہوئے غصے سے بولے جا رہی تھی کافی میرے ہاتھ کی زہر لگتی ہے ٹیشو مجھ سے لینا پسند نہیں شوگر لو ہو تو بھی میرا دیا بسکٹ نہیں کھائیں گے اتنا غرور اتنی حقارت مسئلہ کیا ہے اس شخص کے ساتھ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ کراہ کے پلٹی اور غصے سے ایڈم کو دیکھا تم دو منٹ میری ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے مگر ایڈم اس کے پرس سے گری چیزوں کو دیکھ رہا تھا یہ پرس چوری کا نہیں ہے اچھا داتر نے اسے گھور کے وضاحت دی ایڈم نے جھک کے بسکٹ کا کھلا پیکٹ اٹھایا اور تالیہ کو دیکھا آپ نے ان کو یہ بسکٹ دیئے شوگر لو ہو تو اور کیا دیتے ہیں یہ ان کے فیوریٹ بسکٹ ہیں ایڈم نے دونوں عبرو بے یقینی سے اٹھائے چہ تالیہ فاتح صاحب کو مونگ پھلی سے ایلرجی ہے ان کا سانس بند ہو سکتا ہے مونگ پھلی سے ایک دانہ ان کو آئی سی او میں پہنچا سکتا ہے اور آپ نے ان کو مونگ پھلی والے بسکٹ دے دیئے ایک دم سے جیسے کسی نے تالیہ پہ تھنڈا پانی انڈیل دیا ہو وہ سنسی کھڑی رہ گئی اور یہ گیلے وائپ ایڈم اب زمین پہ جھکا اور ایک ایک چیز اُلٹ پُلٹ رہا تھا وہ بھی موتیے کی خوشبو والے ان کو یہ خوشبو ناپسند ہے اور وہ سوکھے ٹشو استعمال کرتے ہیں کافی کون سی بنا رہی ہیں آپ کیپیچینو کریم کے ساتھ وہ حکلائی وہ لیکٹوز انٹولرنٹ ہیں دودھ سے بنی چیزیں نہیں پی سکتے اور آپ ان کو دودھ والی کافی دے رہی تھی اور یہ اخبار یہ تو حکومتی پارٹی کا شائع کردہ ہے ان کا حکومتی کولم نگاروں کی تحریریں پڑھ کے بی پی ہائے ہونے لگتا ہے مگر تالیا مراد سن نہیں رہی تھی ذہن میں فاتح کے الفاظ گونج رہے تھے آفیس لائف میں تمہیں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہر ٹپکاتی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوششیں کریں گے لیکن یاد رکھنا آفیس لائف میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں ان کے عمل سے کرتے ہیں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جتنی اچھی یا بری باتیں کر لے کیا اس کے عمل سے بھی مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں تو وہ جس کو اس کا تحقیر آمیز رویہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کا ضبط تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان کے اسے غلط چیزیں دے رہی ہے پھر بھی اس نے اسے نوکری سے نہیں نکالا بس اس کی چیزیں رد کر دیں تاکہ وہ خود اپنی تصحیح کرے اس لئے اس نے کہا تھا کہ اس کی پسند نہ پسند معلوم کرنا تالیہ کی جوب ہے اور وہ کیا سوچتا ہوگا جب اس نے مونکھ پھلی کے بسکٹ دیکھے ہوں گے کہ وہ اسے مارنا چاہتی ہے تم جان بوچ کے یہ کر رہی ہو سارا غصہ ضبط کر کے بس اتنا کہا گویا اسے جھنجوڑا وہ اسے نوکری سے نہیں نکالنا چاہتا تھا وہ اسے کام کرنے کا موقع دے رہا تھا یا اللہ وہ اپنا کیا امپریشن دے رہی تھی عبداللہ عبداللہ نے مجھے غلط گائیڈ کیا اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے عبداللہ کی جگہ آپ مجھ سے پوچھتی تو خیر یہ دیکھیں داتن نے چونک کے اسے دیکھا جو اب جوش سے تالیہ کو کاغذ دکھانے لگا تالیہ اس کے ساتھ آ بیٹھی اور بے دھیانی سے سننے لگی ہم نے اس ویڈیو سے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ ہم نے وہ اپنی ذہانت کو داتن اور اپنا مشترکہ کام بتا رہا تھا داتن کے تنے آساب دھیلے پڑنے لگے تین سوال کیا مطلب ہوا اس کا تالیہ نے بے توجہی سے اسے دیکھا ایڈم نے شانے اچھکا دیئے ہم کیسے جان پائیں گے داتن تھانے کے بعد وہ کہاں گئے تھے یہ ویڈیو تو بارہ بجے کے بعد کی ہے جبکہ وہ صبح چار پانچ بجے تک گھر سے باہر رہے ہیں کیا ہم شہر کے دوسرے سی سی ٹی وی کیمروں سے ان کی نقل و حرکت معلوم کر سکتے ہیں ہاں بالکل میرے پاس جو الادین کا چراغ ہے وہ چھٹ سے ایسا کر دے گا داتن مسنوی ناراضگی سے بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی یار داتن تالیہ کراہی ایک تو پہلے عبداللہ اور اب یہ داتن ایک دو دکانوں کے باہر لگے کیمروں کی فوٹیج تو میں نکلوا سکتی ہوں مگر ہر سڑک کے کیمرے کا ریکارڈ لینا ناممکن ہے مچھلی بنائی ہے میں نے اور سنو تم لڑکے تم کھا کے جانا پتہ نہیں زندگی میں کبھی مچھلی تمہیں نصیب ہوئی بھی ہے یا نہیں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتی کچن کی طرف چلی گئی ایڈم پیچھے سے چمک کے بولا جب بھی نصیب ہوئی ہے الحمدللہ حلال کی ہوئی ہے پھر مڑا تو دیکھا تالیا سوچتے ہوئے سکرین کو دیکھ رہی تھی تھوڑی ہتیلی پہ گرا رکھی تھی وان فاتح نے اس رات کیا کیا تھا وہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں جو ڈائریکٹ ای میل میں نہیں لکھ سکے کیا اس جادو سے نکلنے کا کوئی طریقہ ہے وہ چونکی کیا ان کی یادوں کے واپس آنے کا کوئی راستہ ہے آپ کی یاد داشت بھی تو ٹکڑوں کی صورت میں کچھ کچھ واپس آئی تھی جب میں کے ایل آئی تھی اتنے عرصے بعد تو ائرپورٹ پہ مجھے پہلی دفعہ خواب سا دکھائی دیا تھا اس کے بعد وقفے وقفے سے کبھی کبھی کوئی بچپن کا ویجن آتا تھا کبھی ماضی کا کبھی مستقبل کا جب آپ کو پہلی دفعہ کوئی ویجن نظر آیا تو ایسا کیا تھا جو اس کا مہرک بنا مجھے یاد نہیں ایڈم اس نے مایوسی سے سر جھٹکا اور ابھی میرے ذہن میں صرف عبداللہ گھوم رہا ہے اس کی تو میں کل خبر لیتی ہوں دائیں ہاتھ کٹوا دیجئے گا اس کا اوہ سوری یاد آیا اب تا کسی کا بھی ہاتھ نہیں کٹوا سکتی مسکرا کے بولا اور اپنے کاغذ سمیٹنے لگا تالیہ اتنی قبیدہ خاطر تھی کہ جواب میں کچھ بولی ہی نہیں آفس کیبن قطار میں بنے تھے اور اس صبح وہ فون کی گھنٹیوں ٹائپنگ کے آوازوں اور گفتگو کی بھن بھناہت سے گونچ رہے تھے ایسے میں عبداللہ اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا کیبن کے درمیانی راستے سے گزرتا آگے بڑھ رہا تھا رہداری کے ایک طرف وان فاتح کا آفس تھا جس کے باہر تالیہ بیٹھی تھی اور سیکیٹری کی کرسی پہ عثمان براجمان لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دکھائی دے رہا تھا سر اندر ہیں انہوں نے بلوایا تھا عبداللہ خوشدلی سے کہتا قریب آیا تو عثمان نے چونک کے گردن اٹھائی سر نے بلوایا کس وقت کے لیے اس نے اچمبے سے کہتے اپنی ڈائری کھولی تو تالیہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی پھولدار فروگ پہ سر کے اوپر ترچھا سفید ہیٹ جمع رکھا تھا بہت اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کے عبداللہ وہ بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی دراصل میں نے بلوایا تھا تمہیں عبداللہ کی مسکرات پھیکی پڑی اس کا ماں تھا تھنکا چہ تالیہ میں شش تالیہ نے مسکراتے ہوئے لبوں پہ انگلی رکھی اور چند قدم چل کے قریب آئی اب اس کے این سامنے کھڑے اس کی آنکھوں میں جھانکا یہ تمہاری لکھائی میں لکھی جیڈی ہے عبداللہ شفاف پلاسٹک بیگ میں مقید کاغذ لہرائی اس کو جانتے ہو میں نے پلاسٹک بیگ میں کیوں بند کر رکھا ہے عبداللہ نے تھوک نگلا مگر بظاہر کندے اچھکائے دیکھیں میں کیونکہ یہ کانسپیریسی ٹو مرڈر کا ثبوت ہے وہ مسکراتے ہوئے چبا چبا کے کہہ رہی تھی تم نے لکھا کہ وہ مونگ پھلی کے بسکٹ شاک سے کھاتے ہیں تم ان کو میرے ہاتھوں قتل کروانا چاہتے تھے کیا چہ تالیہ عثمان کھڑا ہوا اور مسالہتی انداز میں مداخلت کی کوشش کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف گھومی عثمان صاحب آپ جانتے تھے کہ یہ مجھے غلط گائیڈ کر کے گیا ہے لیکن آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے احساس نہیں دلایا جیسے تب چپ رہے ویسے اب بھی چپ رہے پھر شولہ بان نظروں سے واپس عبداللہ کو دیکھا چہ تالیہ غلطی سے شاید اپنی وضاحت بچا کے رکھو تم صرف مجھے ڈانٹ پڑھوانا چاہتے تھے میں جانتی ہوں تم ان کو قتل نہیں کرنا چاہتے اور یہی بات تم اندر جا کے انہیں بتاؤ گے چہ تالیہ دیکھیں یہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں بتا دوں گی لیکن تمہیں زندگی گزارنے کا ایک گر بتاؤں عبداللہ جس کو دھوکہ دیا جاتا ہے اس کو اپنے موں سے سج بتانا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اسے کسی تیسرے شخص سے پتا چلے جاؤ وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں پلاسٹک بیگ اس کی طرف بڑھایا تو عبداللہ نے لب بھینچ لیے اور بیگ تھاما پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا عثمان کرسی پہ بیٹھ گیا لیکن بار بار افسوس سے بند دروازے کو دیکھتا تھا چہ تالیہ یہ آفس کے معاملات ہمیں آپس میں حل کرنے چاہیے ہر بات باس کو بتانا آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے عثمان انچے اس نے سینے پہ بازو لپیٹے اور مسکرا کے اسے دیکھا ایک بات آج آپ میری لکھ کے رکھ لیں تالیہ مراد اگر سب کے ساتھ امانداری سے معاملات کر رہی ہے تو اس کے ساتھ غلط بیانی کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے عثمان نے خاموشی سے لیپ ٹاپ اپنے سامنے کر لیا اور ٹائپ کرنے لگا کچھ دیر بعد عبداللہ بہر آیا اور خاموشی سے تالیہ کو دیکھتے ہوئے کاغذ کے چار ٹکڑے کر کے ڈسٹ بین میں پھیکے آئم سوری جے تالیہ جیسے زبردستی یہ الفاظ ادا کیے اور پھر ٹھہرا آپ بوس کو پہلے ہی بتا چکی تھی تو مجھے اطراف کرنے کو کیوں کہا یہ بتایا تھا کہ غلطی کی ہے یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا غلطی کی ہے بہرحال بوس نے یقیناً تمہیں کہا ہوگا مجھ سے معافی مانگنے کے بعد میں تمہیں عثمان سے لیٹر بنوا دوں گی میرا ٹرمینیشن لیٹر رائٹ وہ کرواہٹ سے بولا چہرے پہ بے بسی بھرا قصہ تھا تالیہ نے پرس سے ایک کاغذ نکالا اور عثمان کی میز پہ لا رکھا یہ عبداللہ کا پوائنٹمنٹ لیٹر ہے ہم عبداللہ کو اکاؤنٹس میں ایک بہتر جاب دے رہے ہیں وہ جتنی سنجیدگی سے بولی عثمان کا مو کھل گیا عبداللہ نے بھی بے یقینی سے اسے مڑ کے دیکھا آپ مجھے جاب دلوا رہی ہیں دوبارہ ہاں کیونکہ تم نے وان فاتح سے سچ بولا ہے اور تمہاری اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ تم روز ایک ہی آفس میں ان کا سامنا کروگے اور روز اپنی حرکت پہ شرمندہ رہوگے رکھائی سے کہہ کے عبداللہ کو گھورا عبداللہ دل سے شرمندہ نہ تھا اسے بے بسی بھرا غصہ چڑھا ہوا تھا مگر اس بات نے اس پہ گویا گھڑوں پانی ڈال دیا چپ چاپ عثمان کے قریب چلا آیا اگر اپنی لکھائی میں نہ لکھتا تو یہ کبھی میرے خلاف اسے نہ استعمال کر سکتی تالیا کافی بنا کے واپس آئی تو عبداللہ جا چکا تھا اور عثمان اسی طرح بیٹھا تھا اسے دیکھ کے کھانکارہ مجھے خوشی ہے اس کی جاب نہیں گئی جاب کا چھوٹ جانا انسان کے ساتھ کیا کر دیتا ہے آپ نہیں جانتی عثمان نے تنبیح کی مگر اس نے محض سر جھٹک دیا عامال کے نتائج ہوتے ہیں جو بھگتنے پڑتے ہیں فاتح اینک لگائے ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کوٹ اسٹین پہ ٹنگا تھا اور وہ شرٹ کے آستین موڑے ٹائی ڈھیلی کیے میز پہ کوہنیاں رکھے بیٹھا تھا اسے دیکھ کے نظریں اٹھائیں تو اس نے تمہیں غلط ڈی جے دی تھی معافی مانگی اس نے تم سے انداز دوستانہ تھا صبح اس کی ساری باتیں سن کے اس نے بس یہی کہا تھا کہ وہ تم سے معافی مانگ لے تو ہم اسے دوبارہ اسی آفس میں اکومڈیٹ کر دیں گے جی سر مانگ لی پوچھ سکتی ہوں آپ نے اسے جوب سے کیوں نہیں نکالا اس نے کافی کا مگ اس کے سامنے میز پہ رکھا اور اچمبے سے بولی آپ تو سچ جھوٹ کے معاملے میں بہت سخت ہیں پھر کیوں اسے رکھ لیا کیونکہ مجھے الیکشن لڑنا ہے تاشا میں اپنے ساتھ سولہ گھنٹے گزارنے والے لڑکے کو اس موقع پہ اپنا دشمن نہیں بنا سکتا اور یہ تم لوگوں کی ایک دوسرے کے خلاف آففیس پولیٹکس تو چلتی رہے گی وہاں سکون ہی سکون تھا رائٹ سر یہ رہی آپ کی کافی جو آپ کو واقعی پسند ہے پھر اس نے ایک گم کا پیکٹ میز پہ رکھا یہ رہی کرنچی گمز کیونکہ آپ کام کرتے ہوئے سوگی گمز نہیں چباتے اور ہاں آپ کے کوٹ سے آپ کی فلاگ پن گر گئی تھی تو یہ نئی لے آئی ہوں دو ایکسٹرا فلاگ پنز میرے بیگ میں بھی ہیں مہارت سے بتاتے ہوئے وہ اسٹینڈ تک آئی اور ایک ننی جھنڈے والی پن اس کے کوٹ پہ لگائی فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اب تمہیں ایک دم سے میری پسند ناپسند کا علم ہو گیا وہ کیا ہے سر کہ یہ میری جواب ہے تالیہ مراد اس کی طرف گھومی اور مسکرا کے بولی میں نے عبداللہ پہ بھروسہ کر کے سستی دکھائی تھی لیکن اب میں نے آپ پہ ریسرچ کی ہے اور آپ کے نئے پرانے سب انٹرویوز دیکھ اور پڑھ ڈالے امید ہے اب میں آپ کی ہر چیز کا خیال رکھ سکوں گی ویسے آپ کا وہ بٹوا کہاں گیا جس میں آپ پاپ کورن کے دانے رکھتے تھے ایک دم کرم کروے گھونٹ نے فاتح کی زبان جلا ڈالی اس نے تیزی سے مگ نیچے کیا مسکراہت غیب ہوئی اور پیشانی پہ سلوٹیں پڑی کون سا بٹوا یہ کس نے کہا تمہیں آپ نے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کی پسند ناپسند کا پتہ چلانا میری جاب ہے اور میں اپنی جاب آخری حد تک کرنا جانتی ہوں سر انٹرویو والے روز میں نے آپ سے کہا تھا نا تالیہ مراد کو سب کرنا آتا ہے امید ہے الیکشن تک آپ مجھے بھی فائر کرنے کا نہیں سوچیں گے وہ بٹوا آپ کے پاس ہوتا تھا ہمیشہ اب نہیں ہے اسے ڈھونڈ لیجیے گا جتاتی مسکراہت سے کہتی وہ مڑی اور باہر نکل گئی وان فاتح کچھ تیر لب پھینچے بیٹھا رہا پھر موبائل اٹھائے اور تیزی سے انگلیوں کو کی پیٹ پہ حرکت دی حالم کچھ علم ہوا کہ اس رات میرے ساتھ کیا ہوا تھا ایک یہی معامہ تھا جو حل نہیں ہو پا رہا تھا وہ باہر کرسی پہ بیٹھی اس کا پیغام پڑھ رہی تھی سواب لکھنا شروع کیا میں کوشش کر رہا ہوں فاتح صاحب امید ہے آپ کو مایوس نہیں کروں گا پھر اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھنے لگی رات تو عبداللہ کی وجہ سے ذہن بٹا ہوا تھا اب پوری توجہ سے اس کا ایک ایک لفظ سننے لگی تین سوال وہ ان الفاظ کو بار بار دھڑا رہا تھا آخر کیا مطلب تھا ان کا وہ سمجھنے سے قاسر تھی وہ ایک شور سے بھرپور آفس تھا لوگ ہر کونے سے گویا نکل نکل کے آ جا رہے تھے فون کی گھنٹیاں کانوں میں سور پھونک رہی تھی ہر کوئی بول رہا تھا چل رہا تھا ایسے میں ایڈم ون محمد ایک فولڈر تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ رہداری میں آگے بڑھ رہا تھا ایک دروازے کے سامنے وہ رکا اور ٹائی درست کی تالیا کی ہدایت کے مطابق اس نے سوٹ پہنا تھا جس میں وہ شدید غیر آرام دے تھا دروازے کو کھٹ کھٹ آیا اور اندر جھانکا اندر ایک ادھیڑ عمر صاحب فائلوں میں الجھے بیٹھے تھے وہ ایک ٹیبلوئیڈ کا دفتر تھا یہ دلچسپ اور سنسنی خیز قسم کے میکزین ہوتے ہیں جو عام خبروں سے زیادہ چٹ پٹے سکینڈلز کو ترجیح دیتے ہیں اس آفس میں بھی جا بجا ایسے ہی پوسٹرز لگے تھے اسے دیکھ کے ان صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا آجاؤ آجاؤ پھر بالوں کو کھجایا الجھے انداز میں فائلز آگے پیچھے کی وہ شدید مصروف نظر آتے تھے میں حالم کے ریفرنس سے آیا ہوں وہ سامنے بیٹھا اور کھنکارتے ہوئے فولڈر میز پر رکھا اس میں حالم کی طرف سے ایک سفارشی لیٹر بھی ہے اس کا کہنا ہے کہ آپ کو ایک رپورٹر کی ضرورت ہے جو حقیقی واقعات کو دلچسپ کہانی کی صورت لکھ سکے دیکھو میاں ضرورت تو ہمیں کسی کی نہیں ہے لیکن حالم کے احسان بہت ہے مجھ پہ تو میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں انہوں نے فولڈر اپنے قریب خسکایا مگر اسے کھولا نہیں بس سادے انداز میں بتانے لگا ایڈم کے کندھے ڈھلک گئے لیکن پھر دوبارہ اپنے جوش کو جگاتے ہوئے بولا اگر آپ مشہور ایکٹریس ڈیزی مل کے سکینڈر پر لکھی میری تحریریں پڑھ لیں تمہیں شکر گزار ہوں گا اور سمجھو میں نے پڑھ لی اور تمہیں بطور فری لانس رپورٹر رکھ رہا ہوں تنخواہ مل جایا کرے گی اور آفیس آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی ہے چاہے سارے شہر کی خاک چھانتے رہو مگر ہفتے میں ایک دن آکے تمہیں کوئی سنسنی خیز سٹوری جمع کرانی ہوگی ہمارا ٹیبلوئیڈ پرنٹس سے زیادہ آن لائن چلتا ہے دیکھو میاں یہ کتابوں کا دور تو رہا نہیں یہ سکرین کا دور ہے اس لیے تصویریں ویڈیوز آرٹیکلز جو بھی ہو لے آیا کرو اب اگر تمہاری طبیعت پر گرانہ گزرے تو باہر تشریف لے جاؤ کیونکہ میں اس عدہ کارہ کے ایک دم اس کار فول لینے کو کوئی سازشی رخ دے کر کہانی بنانا چاہ رہا ہوں ایک تصویر لہرہ کے دکھائی وہاں نہ تو لہا اس تھا نہ مروت کھڑوس ایڈیٹر نے ایک ہی سانس میں اس کے سفارشی اور اپنے چھوٹے ہونے کی تصدیخ کی اور جانے کا اشارہ کیا پڑھ ضرور لیجے گا سر وہ گہری سانس لے کر بھولا اور پھر تھکے تھکے انداز میں باہر نکل گیا کتابوں کا دور نہیں رہا یہ الفاظ میگزین کے دفتر سے گھر تک اس کا پیچھا کرتے آئے تھے گھر کے قریب چھوٹی سی مارکیٹ میں وہ کتابوں کی دکان کے سامنے رک گیا بدققت قدم اٹھائے اور قریب آرہا بنگا رایا ملائیو ہے تھوک نگل کے استفسار کیا وہ کوٹس کی کتاب تھی اور ہر جگہ مل جاتی تھی دکاندار نے جھٹ اسے تھما دی ایڈم نے دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اوپر چہرے کے سامنے کیا دھوپ میں اس کا سرورک چمک رہا تھا ملائیہ کا پھول از آدم بن محمد ایک اداس مسکراہت اس کے لموں پہ بکھر گئی پھر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کتاب واپس کر دی دکاندار حیران ہوا نہیں چاہیے ایسی کتابیں پڑھ کے ماضی کی خوفناک قید یاد آنے لگے گی اور اس کو سب یاد کرنے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے دل میں سوچا مگر کہا صرف اتنا ابھی نہیں کچھ وقت گزر جائے تو شاید اسے خرید لوں یا جیسے بچپن میں چوئیس میں چھوڑ دیا کرتا تھا اب بھی چھوڑ دوں اس کو پڑھنا نہ پڑھنا میری اپنی چوئیس ہے دکاندار نے کتاب رکھ لی اور ایک اچھٹی نظر اس نوجوان پہ ڈالی جو اب قدم اٹھاتا دور جا رہا تھا دنیا عجیب و غریب نمونوں سے بھری پڑی ہے دکاندار نے سوچا اور سر جھٹک کے واپس کام کرنے لگ گیا وہ گھر میں داخل ہوا تو چھوٹے باغیچے میں تھنڈی چھایا اتری تھی مرغی اپنے پنجرے میں پور سکون بیٹھی چوزوں کو پروں میں دبائی ہوئے تھی دیوار پہ رکھی باجرے کی پلیٹ سے پرندے دانے چگ رہے تھے اس نے اندر آکے گیٹ بند کیا تو پرندے چھپاک سے اڑ گئے وہ سیدھا ہوا تو دیکھا برامدے میں ماں کھڑی سوگوار گیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے ماں کچھ ہوا ہے کیا اس کا ہاتھ دھیرے سے پہلوں میں آگے رہا نظرے ماں پہ جم گئی ایٹم فاطمہ کے والد نے شادی سے انکار کر دیا ہے منگنی کا سامان بھی واپس بھیج رہا ہے ایب انہیں پل کے جھپکائیں تو آنسو ٹوٹ کے گرتے گئے ایٹم نے دیکھا پہلے بائیں آنکھ سے آنسو گرا اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جب انسان دکھ سے روتا ہے تو آنسو بائیں آنکھ سے پہلے گرتا ہے جب خوشی سے روتا ہے تو دائیں سے اس کی نظر اس آنسو کے نیچے لڑھکتی گئی میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر وہ نہیں مانے تمہاری نوکری کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا مجھے اس کے الفاظ ٹوٹے نوکری مل گئی ہے ایبو آنسو پہ ٹکی نظر ایبو کی تھوڑی کے ساتھ نیچے جھکی تنخواہ بھی اچھی ہے اور نوکری بھی وہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں اب نہیں بدلیں گے کوئی بات نہیں ہے ایبو آنسو گریبان میں جذب ہو گیا تو ایڈم کا سکتا ٹوٹا بس گہری سانس لی اور آگے آیا میں افسردہ نہیں ہوں ایڈم تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو مجھے معلوم ہے ایبو نے بے آواز روتے ہوئے اس کا بازو تھاما تو اس نے نفی میں نرمی سے سر ہلایا نہیں ماں میں نے ایک بات جان لی ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لاتا ہے اور پھر نکال کے لے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے مگر دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے کسی کو نہ کھویا ہو سب کسی نہ کسی کو کھوتے ہیں ماں کوئی بے وفائی کے ہاتھوں کوئی موت کے باعث اور کوئی ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے مگر تمہارا کوئی قصور نہیں تھا بے قصور ہوتے ہوئے کوئی ہمیں چھوڑ دے یہ تو نائنصافی ہوتی ہے کہا نہ کچھ لوگ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے ہم سے دور کر دیتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ سے قریب ہو سکیں میں اپنے اصل سے متعرف ہو چکا ہوں ماں مجھے زندگی کی کچھ کچھ سمجھ آنے لگی ہے میں نے فاطمہ کے لیے لکھنا نہیں چھوڑا کسی عام سی زندگی اور نوکری پہ راضی نہیں ہو گیا مجھے عام زندگی نہیں چاہیے ماضی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر ایڈم من محمد کے تایا اس کے بارے میں بڑے خواب دیکھ سکتے تھے تو ایڈم ان کو پورا بھی کر سکتا ہے ایڈم ایڈم تم کچھ دن ہر چیز سے دور ہو کے چھٹیاں گزارنے کہیں چلے جاؤ اپنے ذہن کو سکون دو اور حیبو پریشانی سے اس کا اتنا پورسکون انداز دیکھ رہی تھی اس شور ہنگاموں سے بھرپور دنیا سے دور بہت چھٹیاں گزار لیں ایڈم نے اب اس دنیا میں واپس آنے کا وقت ہے اب اس دنیا کے راز کھوجنے کا وقت ہے میں ملاکہ جا رہا ہوں وہاں کچھ ہے جو میرا منتظر ہے نرمی سے کہہ کے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا اے وہ اسے بھیگی آنکھوں سے جاتے دیکھتی رہی وہ ٹوٹے دل کے ساتھ نوکری کیسے کرے گا وہ پریشان تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل قدیم ملاکہ میں کب کا ٹوٹ چکا تھا اب تو دل کو دوبارہ سے جوڑنے کا وقت تھا رات بھر بارش برستی رہی تو صبح تک کے اہل کی سڑکیں خوب گیلی اور موسم خوب تھنڈا ہو چکا تھا سڑک پہ گاڑیاں معمول کی رفتار سے گزر رہی تھی اور فٹ پات پے وان فاتح تیز تیز دوڑتا جا رہا تھا اس نے ٹراوزر پہ سیاہ ہڈی بہن رکھی تھی جس کی ہڈ پیچھے کو گری تھی پسینے میں شرابور وہ کانوں میں ہینڈز فری لگائے بس بھاگتا جا رہا تھا ایک دم ایک سائیکل این اس کے سامنے آ رکا وہ تیزی سے رکا اور پیچھے ہٹا اگر بروقت نہ رکتا تو سائیکل والے سے ٹکرا جاتا کانوں سے ہینڈز فری نکالتے وقت وہ خفگی سے اس لڑکے کو ٹوکنے لگا تھا کہ اس نے ایک پیکٹ فاتح کی طرف بڑھایا حالم کی طرف سے ہیلمٹ والے بائیک میسنجر نے پیغام دیا پیکٹ تھمایا اور زن سے سائیکل موڑ کے آگے لے گیا فاتح نے گہری سانس بھری اور پیکٹ لیے ایک بینچ پہ آ بیٹھا جوگنگ کے باعث تنفس تیز تھا اور بال بھیگ چکے تھے اس نے پیکٹ کھولا تو اندر چند تصاویر تھی وہ باری باری ان کو دیکھے گیا پھر فون نکالا اور کال ملائی ایک کام تو کر دیا میں نے آپ کا حالم کی مطمئن آواز سنائی دی تھی فائل چرانے والی تالیا نہیں تھی اس کا ثبوت بھیج دیا ہے ہاں دیکھ رہا ہوں یہ سی سی ٹی وی کی تصاویر ہیں وہ تصویروں کو اُلٹ پُلٹ کر کے دیکھ رہا تھا ان میں وہ آشر کی پارٹی سے نکل کے کیاب میں بیٹھتی دکھائی دی رہی ہے کیاب میں اپنے گھر کے سامنے اتر رہی ہے اور یہ اس نے آخری تصویر کو سیدھا کیا یہ ایڈم ہے میرا باڈی مین یہ اس رات تاشا کی گاڑی میرے پورٹ سے لے جا رہا ہے جی میں غلط تھا اس رات تالیا مراد آپ کے گھر نہیں آئی تھی وہ تو کیاب میں گھر گئی تھی یعنی فائل تالیا نے نہیں چرائی اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں میں خامخاں اس لڑکی کو الزام دیتا رہا حالم کی طرف سے خاموشی چھا گئی تو اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا تو کیا ایڈم نے ہرگز نہیں حالم نے تیزی سے کہا وہ ایسا نہیں کر سکتا وہ کار لے کر چلا گیا تھا یقیناً اشر نے کسی چور کو ہائر کیا ہوگا حالم تمہیں کیا میں بےوقوف لگتا ہوں اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے تصاویر پیکٹ میں ڈالی اگر تمہیں میرے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے جس میں ایڈم آتا اور جاتا دکھائی دے رہا ہے تو تمہیں اس رات کی پوری فوٹیج بھی مل گئی ہوگی جس میں وہ چور داخل ہوتا دکھائی دیا ہوگا سوال یہ ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے سر اشر نے فائل چرائی تھی چاہے جیسے بھی چرائی ہو میں نے آپ کو فائل واپس لا دی اب آپ ان بیکار باتوں میں کیوں علچتے ہیں کیا وہ کوئی میرا قریبی شخص ہے جسے تم بچا رہے ہو کوئی خاص ملازم میرا سیکیٹری عثمان مجھے معلوم ہونا چاہیے کون میرا دشمن ہے اور دوست فاتح صاحب ان سوالوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جن کے جواب اگر معلوم ہو جائیں تو ہمیں برے لگیں اگر کسی قریبی شخص سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں سیکنڈ چانس پہ یقین رکھنے والا انسان ہوں خدا حافظ اور فون بند ہو گیا وہ جوگنگ کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی کار کے ساتھ تالیا کھڑی تھی گارڈ فاصلے پہ مستعد کھڑے تھے اسے دیکھتے ہی وہ سیدھی ہوئی اور جوس کی بوتل اس کی طرف بڑھائی السلام علیکم سر فاتح نے سلام کا جواب دیا اور ایک گہنی نظر اس پہ ڈالتے ہوئے بوتل تھام لی تو یہ لڑکی چور نہیں تھی پھر ڈھکن کھولتے ہوئے سوچ کے بولا تمہاری پینٹنگ بن گئی ملاقہ والے گھر میں بنانا تھی نا انداز نرم تھا بس سمجھیں کام ہو ہی گیا تم اب بھی وہ گھر خریدنا چاہتی ہو سرسری سا پوچھتے ہوئے بوتل لبوں سے لگائی تالیا سادگی سے مسکرائی نہیں سر میں چابی کچھ روز میں آپ کے حوالے کر دوں گی وان فاتح کے اندر افسوس سا ابرا اگر بولا کچھ نہیں خاموشی سے بوتل اونچی کیے گھونٹ بھڑتا رہا وہ منتظر سے اس کا بوتل والا ہاتھ دیکھتی رہی کیونکہ بوتل اس نے تالیا کو ہی پکڑانی تھی ہاتھ کا زخم اب مندمل ہو چکا تھا نظریں انگلیوں سے کلائیوں تک پھسلیں تو ایک دم وہ منجمد ہو گئی پھر احساس ہوا کہ وہ بوتل بڑھائے ہوئے ہیں گڑ بڑھا کے جلدی سے اسے تھاما وہ ناخوش لگتا تھا آپ کا پسندیدہ جوس تھا یہ سر یہ بات نہیں ہے میرے ٹیسٹ برڈز آج کل کسی شے کو پسند نہیں کر رہے وہ سر جھٹک کے بولا پھر اسے یک ٹک خود کو دیکھتے پا کے پوچھا کیا آپ کی گھڑی دیکھ رہی تھی وہ سنبھلی آپ بھی اپنے ساتھ آفس نہیں پہن کے آتے ہے نا یہ فٹنس وچ ہے لڑکی صرف ورک آؤٹ کے وقت پہنتا ہوں وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا تالیا کے لبوں پہ مسکراہت بکھر گئی اس رات وان فاتح کہاں گئے تھے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے داتن وہ گار سے ٹیک لگائے مسکراہ کے میسیج ٹائپ کر رہی تھی اس رات کی وڈیو میں گھر سے نکلتے فاتح نے فٹنس وچ پہن رکھی تھی وہ جوگنگ کے علاوہ اسے کبھی نہیں پہنتے وہ گھڑی ایک کلیو تھا فٹنس وچ میں جی پی ایس ہوتا ہے ہمیں اس گھڑی کا ڈیٹا چاہیے اس رات وہ کس سڑک کس جگہ سے گزرے ہیں اور وہاں کتنی دے رہے ہیں سارا نقشہ سامنے آ جائے گا وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے قدموں کے نشانات کا پیچھا کروں اس لئے انہوں نے جانبوچ کے وہ وچ پہنی تھی اس کی مسکراہت گہری ہو رہی تھی وہ اندر آیا تو اسرا ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ناشتہ کر رہی تھی بس ایک نگاہ غلط اس پہ ڈالی اور توس پہ جیم لگانے لگی تم کاغذات نامزدگی واپس لے رہے ہو یا نہیں عجیب انداز تھا اس کا تم نے اس رات تاشا کو ہمارے گھر سے کار لے جاتے خود دیکھا تھا وہ تولیے سے گردن پہنچتا سامنے آیا اور سنجیدگی سے پوچھا اسرا نیز غیر متوقع سوال پہ چونک کے اسے دیکھا پھر کندھے اچھکائے ہاں اس نے کہا تھا وہ کار لینے جا رہی ہے اور ملازموں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہ خود آئی ہے کیوں ملازموں کو بلواؤ میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں اسرا نیز زور سے چھری پلیٹ میں رکھی اور چہرہ اٹھا کے ناگواری سے اسے دیکھا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے کیا وہ تولیے کو گردن اور بازووں پہ ملتے ہوئے غور سے اسے دیکھ رہا تھا اتنا غصہ کیوں اسرا اسرا نے بے بسی سے نیپکن پرے پھینکا مجھے نہیں معلوم اس نے فائل چرائی تھی یا نہیں لیکن کیا ہم اس ٹاپک کو بند نہیں کر سکتے جب سے یہ لڑکی ہماری زندگی میں آئی ہے ہر چیز خراب ہونے لگی ہے وہ غصے سے کہہ رہی تھی کیا اب ہم اس کی وجہ سے صبح صبح لڑیں گے اس کو ہماری زندگی میں کون لائیا ہے میں یا تم فاتے نے سوالیہ انداز میں کندھے اچھکائے تم نے کہا اس کو ڈینر پہ بلاؤ اس کو اچھا ٹریٹ کرو وہ گھائل غزال خریدے گی تم نے کہا اسے ملاقہ والا گھر دے دو یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسے چوبیس گھنٹے سر پہ سوار کر لو وہ نہ جانے کے اس بات پہ اتنی غصہ تھی یہ صبح صبح یہاں کیوں آ جاتی ہے کیونکہ تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ اسے جاب دو وہ باہر کھڑی اپنا کام کر رہی ہے تم اتنی اپسٹ کیوں ہو رہی ہو وہ واقعی حیران ہو رہا تھا ایک پیسہ آج تک اس نے نہیں دیا میری نیلامی میں نہ گھر کے قرائے کی مد میں صرف پینٹنگ دی جو پتہ نہیں اصلی تھی یا نقلی مگر جب سے ہی آئی ہے تم گھر آنا بھول گئے ہو اسرا ہماری الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے تمہیں معلوم ہے میں مصروف اسی لئے تو کہتی ہوں کہ مت قدم رکھو اس دلدل میں ایک آریانا کو کھونا کم تھا کیا میرے دوسرے بچے بھی دشمنوں کی نشانے پہ آ جائیں گے ہم تاشا اور فائل کی بات کر رہے تھے یہ آریانا درمیان میں کہاں سے آ گئی وہ جو بات کو گھما بھیرا کے دور لے گئی تھی اپنی چوری پکڑے جانے پہ غصے سے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی آریانا درمیان سے چلی گئی ہے یہی تو سارا غم ہے فاتح بہرحال اس لڑکی کو میں تمہارے ساتھ کام کرتے نہیں دیکھنا چاہتی اسے فارغ کرو پلیز وہ اچھا کام کر رہی ہے میں اسے کیوں فارغ کروں کل تک تم اسے برداش نہیں کر سکتے تھے اور اب اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے فائل نہیں چرائی تھی بس وہ اٹمنان سے کہتا اندر کی طرف بڑھ گیا اسرہ دھک سے رہ گئی جرم سے زیادہ جرم کا کور اپ اس کے لیے ٹک ٹک کرتا بم بن چکا تھا اب وہ کیا کرے اشر نے بھی شام کو منعقد ہونے والی اس پارٹی میں جانا تھا جہاں اس وقت تالیہ وان فاتح اور اسرہ محمود کے ساتھ موجود تھی لیکن ہر کوئی دبے الفاظ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اشر نہیں آیا نہ آئے گا جب سے اس نے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروائے تھے وہ کھل کے فاتح سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا پارٹی ایک ریسٹورانٹ کے ٹیرس پہ منعقد کی گئی تھی یہاں ہر شام کانسرٹ ہوتے تھے کبھی آرٹ کی نمائش لگتی تھی اور کبھی شادیاں ہوتی یہ کئی ایل کا ایک ایلیٹ ریسٹورانٹ تھا ٹیرس پہ دور دور تک کرسیاں میزیں لگی تھی اور اوپر آسمان صاف نظر آ رہا تھا اور ریلنگ سے نیچے جھاں کو تو نیچے دکھائی دیتا تھا وہ اس وقت دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی گردن پوری اٹھانے سے سنہری بالوں کی پونی پیچھے سے نیچے جھگ گئی تھی تو موقع کی مناسبت سے تیار نہیں ہوئی اسرا کی آواز پہ وہ چونک کے پلٹی تو دیکھا اسرا تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو ٹائٹس پہ گھٹنوں تک آتا سفید فراک پہنے کندھے پہ بیگ لیے سادہ سی کھڑی تھی خود اسرا نے روایتی باجوک رنگ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جھوڑے میں باندھ کے کانوں سے ہیرے لٹکا رکھے تھے میں اپنا مقام نہیں بھولتی میسیس اسرا وہ بظاہر مسکرا کے بولی البتہ اسرا کا تنز اسے چبھا تھا میں یہاں ایک باڈی وومن ہوں مہمان نہیں میرا کام صرف فاتح صاحب کی زندگی کو ترتیب سے رکھنا ہے گوڈ اسرا نے رکھائی انداز میں شیانے اچھکائے پھر مڑ کے فاتح کو جیکھا جو قریب کھڑا کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا اسی اسنا میں دوسری طرف کھڑی کچھ لڑکیوں اور لڑکوں پر اسرا کی نظر پڑی جو فاتح کو دیکھ کے سرگوشیوں میں دبی دبی پرجو شانسی کے ساتھ بات کر رہے تھے سنو تالیا اسرا نے تحکم سے عبرو سے اشارہ کیا گیادرنگ میں تمہارا گام فاتح کو ان غیر ضروری جھنجٹوں سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ وہ آرام سے اپنے دوستوں سے ملاقات کر سکے رائٹ حکم دے کر وہ آگے بڑھی اسی پل فاتح دوست سے بات ختم کر کے ان کی طرف پلٹا تھا کیوں تالیا کے کیوں پہ جہاں اسرا بے یقینی سے مڑی وہاں وہ جو ان کی طرف آ رہا تھا ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا کیا مطلب یہ تمہارا کام ہے اسرا نے بگڑ کے عبرو چڑھائے نہیں مرسز اسرا یہ میرا کام نہیں ہے میں پرسنل ایڈ ہوں کنیز نہیں یہ اکیسویں صدی ہے اور ذہنوں کو غلام بنانا مشکل ہے میم اگر فاتح صاحب کو خوشامدی پرسنل ایڈز کی عادت رہی ہے تو ان کو یہ عادت بدلنی پڑے گی میرا کام ان کی سیاسی زندگی کو ترتیب میں رکھنا ہے مگر میں فاتح صاحب کو ملیجیا کی عوام کو جھنجھٹ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتی وہ اگر اس مقام پر ہیں تو اس عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں یہ لوگ ان سے پیار سے ملنے آئے ہیں اور ایک بوڈی وومن کی حیثیت سے میرا فرض ان کو روکنا نہیں بلکہ یہ ہے سادگی اور سکون سے کہہ کے اس نے اپنی سیاہ زمبیل سے ایک سیلفی سٹک نکالی اسرا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے موبائل کھٹ سے سٹک میں لگایا اور مسکرا کہ اس گروپ کی طرف مڑی جو چند قدم دور تھا اور جوش اور ہچ کے چاہت سے پرے کھڑا تھا صرف ایک تصویر وان فاتے کی بوڈی وومن مسکرا کہ گروپ کو کہہ رہی تھی اور جہاں اسرا حقہ بکہ کھڑی رہ گئی تھی اور فاتے بلکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا تھا وہاں گروپ کے لڑکے لڑکیوں کے چہرےوں پہ بے یقینی بھری خوشی پھیلی وہ دوڑ کے اس طرف آئے اسرا اور فاتے میکان کی انداز میں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے چہروں پہ خود بخود مسکراہتیں تاری کر لیں لڑکے لڑکیاں دائیں بائیں کھڑے ہو گئے اور تالیا ان دونوں کے آگے آگئی سمائل ایوری ون وہ اب سیلفی سٹک بلند کیے مسکراہ کے تصاویر اتا رہی تھی تصویریں کھچوا کے لوگ ہاتھ میں لاتے اور ہٹ جاتے دونوں بیاں بیوی مسکراہ مسکراہ کے تصاویر کھنچوا رہے تھے پارٹی میں دیگر مہمان مر مر کے ان کو دیکھ رہے تھے وہاں رشتہ لگ گیا تھا آخری شخص ہٹا تو تالیا نے سٹک نیچے کر لی اور خوش اخلاقی سے بولی آپ کو تصاویر ہمارے فیس بک پیچ سے مل جائیں گی ایکسکیوز اس ناؤ اور ساتھ ہی مڑ کے ان دونوں کو چلنے کا اشارہ کیا فاتح نے حجوم کو مسکراہ کے ہاتھ ہلایا اور مڑ گیا اسرا نے مٹھیاں بھیج رکھی تھی مگر چہرے پہ جبری مسکراہت تھی رش عدب سے چھٹ گیا اور وہ تینوں محفوظ گوشے کی طرف چلے آئے وہ ایک دفعہ پھر سے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے جھک کے نیچے دیکھنے لگی جب تھوڑی دیر بعد وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا آئم سوری تاشا وہ چونک کے سیدھی ہوئی فاتح گلاس تھامے اس کو افسوس سے دیکھ رہا تھا سیاہ کوٹ سے جھلکتی سفید کالر والی شرٹ ماتھے پہ سلیقے سے جمع بال وہ اس کرتے پجامے والے غلام سے کس قدر مختلف تھا تالیا کی نظریں اس کی آنکھوں پہ جم گئیں کیوں سر میں نے تم پہ اس فائل کے لیے شک کیا مجھے معلوم ہے تم نے وہ نہیں چرائی تھی دھیر سارے آنسو ایک دم اس کے حلق میں جمع ہوئے مگر وہ خوش کانکھوں سے مسکرائی کیا معلوم واقعی چرائی ہو فاتح نے مسکرا کے شانے اچھکائے اور گلاس سے گھونٹ بھرا پھر ناپسندیدگی سے چپ چاپ گلاس واپس رکھ دیا اس کی ذائقے کی حص متاثر ہو چکی تھی پتہ نہیں کیوں آپ چاہتے ہیں میں وہ گھر خرید لوں میں نے ایسا کب کہا وہ انجان بن گیا تالیہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت سر مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے وہ ازلی بے نیازی سے مسکرا کے بولا دونوں ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے اور نیچے دور تک بہتا روشن ٹریفک نظر آ رہا تھا آپ کو فنڈس چاہیے ہیں ہے نا وہ بینہ پلک جھپکے اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی اگر میں آپ کا یہ مسئلہ حل کروں تو مجھے کیا ملے گا تمہارا مطلب ہے تم میرا گھر بکوا سکتی ہو میرا مطلب ہے کہ میں آپ کو وہاں سے پیسے دلوا سکتی ہوں جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو تو کیا آپ میری ایک بات مانیں گے وہ کیا وہ بات میں آپ کو تب بتاؤں گی جب میں فنڈس کا چیک آپ کے ہاتھ میں تھماؤں گی پھر توقف سے بولی چیئرمین صاحب چیئرمین صاحب فاتح نے عبرو اٹھا کے اسے دیکھا یہ قبل از وقت ہے لڑکی مجھے کبھی کسی نے کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان بچاتا ہے اور مجھے بہت کچھ کرنا آتا ہے پہلی چیز ہے مصبت سوچ چیئرمین صاحب پھر گھڑی دیکھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں گھر چلی جاؤں مجھے کچھ کام کرنے ہیں پارٹی ویسے بھی ختم ہونے والی ہے جی مگر آپ کا گھر دوسرے کونے پہ ہے رائیور آپ کو ڈراب کر دے گا اور پھر میں بس پکڑوں گی تو دیر ہو جائے گی اور ہم پہلے تمہیں ڈراب کریں گے سمپل وہ قطعی انداز میں کہہ کے مڑ گیا اسے کوئی بلا رہا تھا وہ اداس مسکراہت کے ساتھ اسے جاتے دیکھتی رہی اس کا رویہ بدلنے لگا تھا تالیہ کی ایمانداری کا یقین ہو جانا سب کچھ بدل رہا تھا اور اگر اس کو یہ پتا چلے کہ وہی حالم ہے تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا وہ جتنی کوشش کرتی اس کے راز اور جھوٹ پھر کسی کونے سے نکل کے اس کے سامنے آکھڑے ہوتے تھے اسمان کار چلا رہا تھا اور وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی پیچھے تھے فاتح بے نیازی سے باہر دیکھ رہا تھا البتہ اسرا کو رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا یہ سیلفیز والی حرکت غیر دانش مندانہ تھی تالیہ حجوم آوٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے فاتح کی یہ سیکیورٹی کے لیے بھی غیر مناسب تھا پھل آخر وہ تنبیخ کرتے ہوئے بولی آج تو ہو گیا مگر کوشش کرنا کے آئندہ ہم ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہے ہیں نمبر ٹو پہ تالگیا نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں تھی موبائل چہرے کے سامنے کی یہ جوش سے اطلاع دی فاتح نے چونک کے اسے دیکھا وہ ڈرائیونگ سیٹ سے پیچھے بیٹھا تھا اور اس کا نیم رخ دیکھ سکتا تھا اسمان نے نوجوان کا چیئرمین کے نام سے وہ تصاویر ٹویٹ کی تھی اور اب وہ تمام لڑکے لڑکیاں اس ہیش ٹیک کو آگے پھیلا رہے ہیں ساتھی اسمان نے پارٹی میمبرشپ کے لیے لنک ڈال دیا ہے پارٹی الیکشن میں یہ لوگ بوٹ ڈالیں گے نا اس نے فون فاتح کی طرف بڑھا دیا فاتح نے اینک آنکھوں پہ لگائی اور مسکرہ کے چمکتی سکرین پہ انگلی پھیرنے لگا پھر فون واپس کر دیا تاریف توصیف کے بجائے ایک مسکراہت کافی تھی بس یہیں ڈراب کر دیں مجھے اس کے گھر کا گیٹ سامنے آیا تو اسمان نے کار روکی ہیڈ لائٹس نے گیٹ کو روشن کیا تو گیٹ سے نصب لیٹر باکس کے اوپر رکھی سجی ہوئی ٹوکری صاف دکھائی دی تالیہ کی نظریں اس پہ رکی تو وہ بے چین ہو کے سیدھی ہوئی اسرا نے گردن اونچی کر کے اس کا انداز دیکھا میں چلتی ہوں بیگ اٹھاتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی پھر رک کے مروتن کہا آپ لوگ اندر آئے نا کافی پیتے ہیں ساتھ فاتح مسکراہ کے نفی میں سر ہلا کے انکار کرنے ہی لگا تھا کہ شور مجھے بھی کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی اسرا ایک دم مسکراہ کے بولی تو فاتح نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا آنکھوں میں تنبیح کی مگر بے سود تالیہ سنبھل کے جلدی سے بولی پلیز آئے نا اسمان کار اندر لے آؤ خود وہ تیزی سے باہر نکل گئی جلدی سے گیٹ کھولا اور پھر ٹوکری اٹھائی اوپر کارڈ رکھا تھا ایڈم کی لکھائی میں لکھا تھا وان فاتح کی طرف سے یا اللہ ایڈم تو بھی کسی کموڈو ڈریگن کے آگے ڈالوں گی میں جلدی سے کارڈ کے دو ٹکڑے کیا اور ان کو بیگ میں پھینکا پھر کوکو پھل اور چوکلیٹ سے بھری ٹوکری اٹھا لی کار اب تک اندر آ چکی تھی اسرا نے کھڑکی سے اس کا کارڈ پھارنا غور سے دیکھا تھا اتنا خوبصورت تحفہ بھیجنے والے کا کارڈ پھارنا اچھی بات نہیں ہے تالیہ وہ نیچے اترتے ہوئے خوشگوار انداز میں بولی فاتح نے بھی اترتے ہوئے ایک اچھٹی نظر تالیہ کی ٹوکری پہ ڈالی بھیجنے والا خودغرض ہے واپس آنے کے بجائے تحفے بھیجتا ہے تاکہ میں اسے بھول نہ جاؤں اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا ہمارے رشتے پہ ایک ٹیک ہی نظر فاتح پہ ڈال کے بولی اسرا نے دلچسپی سے عبرو اکھٹے کیے یعنی یہ یقیناً تاشا کے شوہر کی طرف سے ہوں گے کانٹ بلیو کوئی اتنی چوکلیٹس کیسے کھا سکتا ہے وہ بھری ہوئی ٹوکری کو دیکھ کے جھر جھری لیتا دروازے کی طرف بڑھا تو اسرا چونکی بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا تمہارا شوہر بھی ہے وہ دروازے تک آئے اور اسے کھولتے ہوئے سرد مہری سے بولی بلکل ہے میسیز اسرا اور میرا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے بھلے کوئی کچھ بھی کر لے تاشا کا حضبن دوسرے ملک ہوتا ہے سفر وغیرہ پہ فاتح آگے بڑھتے ہوئے بیوی کو بتا رہا تھا تالیہ نے دروازہ کھولا تو اس سامنے لاؤنج سفید بتیوں سے جگمگا رہا تھا آ گئی تم اس مغرور انسان کی خدمتیں کر کے آج کسی کا دائیں ہاتھ کٹوایا شہزادی صاحبہ نے یا نہیں داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے وہ دونوں بڑے سوفے پہ بیٹھے تھے لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا اور ایک بڑا سا کیک آدھا کھایا پڑا تھا تالیہ نے ان کو بری طرح گھورا اور سامنے سے ہٹی پیچھے سے فاتح، اسرہ اور اسمان اندر داخل ہوئے تو جہاں داتن کا چمچ پلیٹ میں گرا وہیں ایڈم حق کا بکہ سا کھڑا ہوا ایڈم تم یہاں ان تینوں کو جھٹکا لگا تھا ایڈم کی زبان جیسے گم ہو گئی ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھنے لگا یہ لیانا سابری ہے میری دوست اور ایڈم سے میری حال ہی میں بہت اچھی دوستی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں ایڈم اور لیانا میرے گھر کے ری ڈیکور کے لیے کام کر رہے ہیں اسی لیے میں آج جلدی گھر آنا چاہتی تھی تاکہ شاپنگ لسٹ فائنل کر دوں وہ جلدی جلدی بتاتی آگے آئی اور ٹھک سے لیپ ٹاپ فولڈ کیا اور کاغذات اکھٹے کر کے داتین کو تھمائے مہمانوں کے لیے جگہ صاف کرو بظاہر مسکرا کے کہا داتین نے جلدی سے سلام کیا اور سارے کاغذات جو فاتح کی اس رات کی نقل و حرکت کے پرنٹ آؤٹس تھے سمیٹ کے اٹھ گئی سو ایڈم اور تم اچھے دوست ہو ہم کچھ دیر بعد بڑے سوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمع کے بیٹھے فاتح نے باری باری دلچسپی سے دونوں کو دیکھ کے پوچھا اسمان بھی گاہے بگاہے ایک چوبتی ہوئی نظر ایڈم پہ ڈالتا تھا وہ شرمایا گھبرایا ہوا کام اعتماد لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو پچھلے ماہ وان فاتح کا باڈی مین بننے آیا تھا یہ تو ایک اچھا لباس پہنے پور اعتماد اور پور سکون سا نوجوان لگتا تھا جی میسز اسرا کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے ایڈم سے متعرف کروایا تالیا سامنے والے سوفے پہ بیٹھی تھی ایڈم قریب تھا بس جبری مسکرا کے وضاحت دینے لگی اسرا کے لئے مزید خود کو روکنا مشکل تھا دلچسپی سے پوچھنے لگی تو تمہارا شوہر اس کی بات کرتے ہیں کچن میں کھڑی داتن نے گردن گھما کے اور ایڈم نے پوری آنکھیں نکال کے تالیا کو دیکھا جی پوچھئے تالیا اسرا کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی تیڑے بند مٹھی جمائے دلچسپی سے مسکرا رہی تھی تمہارا شوہر کہاں ہے جیل میں قید میں داتن اور ایڈم ایک ساتھ بولے تھے داتن تو زیرے لب بولی مگر ایڈم کا تھنڈا سانس لے کر فاتح کو دیکھ کے قید میں کہنا سب کو سنائی دیا قید میں فاتح نے عبرو اٹھایا شادی سے بڑی قید کیا ہو سکتی ہے بھلا تالیا دانت پہ دانت جمعا کے جبرن مسکرائی شادی قید تو نہیں ہوتی تم ایسا کیوں سمجھتی ہو وہ حیران ہوا پھر نظر گھما کے کونے میں رکھی کوکو پھل کی ٹوکری کو دیکھا تو کیا وہ واپس نہیں آئے گا وہ واقعی اپنی باڈی وومن کی سادگی کے لیے فکر مند ہوا بھلا دینے والوں کی واپسی مشکل ہے سب ایڈم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا میں کافی لاتی ہوں تالیا جلدی سے کہہ کے اٹھی ایڈم کو تادی بھی نظروں سے گھورا بھی سہی مگر وہ اسی سادگی سے ان دونوں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا چیہ تالیا کا شہر ہر ہفتے ان کو چوکلیٹ سی بھری ٹوکری بھیجتا ہے مگر خود واپس آنے سے انکاری ہے آپ ایسے شخص کو کیا کہیں گے شاید مجبور فاتح نے محتاط انداز میں شانے اچھکائے کسی کے بارے میں یوں ججمنٹ پاس کرنا اچھا نہیں لگتا ویسے وہ کچن میں آئی اور جلدی جلدی چولہے پہ پانی رکھنے لگی داتیں اس کے قریب خسکی اور سرگوشی کی یہ کیا کہہ رہا ہے اگنور کرو وہ نظر ملائے بغیر تیز تیز کام کر رہی تھی سر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی ایڈم نے بات کا رخ بدلا سوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے بیٹھے فاتح نے حوصلہ افضانداز میں سر کو خم دیا پوچھو آپ اپنے ملاکہ والے گھر میں کم ہی رہتے ہیں کم؟ ہم تو سال میں دو چار دفعہ ہی وہاں جاتے ہیں اسرہ نے شانے اچھکائے نظریں کچن میں کھڑی تالیا پہ جمی تھی آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ گھر کسی کو کرائے پہ دیا تھا کرائے پہ؟ نہیں فاتح مختصران بولا تو اسرہ نے چونک کے اسے دیکھا اپنے اس برڈ ووچر دوست کو دیا تو تھا پچھلے سرما میں بھول گئے وہ کرائے پہ تھوڑی تھا چند دن کے لیے چھٹیاں گزارنے آیا تھا وہ فاتح نے فوراں کہا تو ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا برڈ ووچر؟ ہاں تمہارے فاتح صاحب کا ایک دوست تھا پورا مہینہ رہا تھا دسمبر میں سارا دن پینٹنگ کرتا تھا یا آسمان پہ خورد بین سے پرندے دیکھتا تھا اسرہ بولے جا رہی تھی تو فاتح نے پہلو بدلا ایڈم اس روز اشر کی پارٹی کے بعد تاشا کی کار ہمارے گھر سے کون لینے آیا تھا اسرہ کو ایک دم سامپ سون گیا ٹرے میں پرچ پیالیاں رکھتی تالیا کے ہاتھ میں کانچ ٹکرائے ایڈم نے ایک نظر اسرہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ملے جلے تاثرات اُبھرے تھے اس نے ایڈم کو منع کیا تھا کہ وہ فاتح کو نہیں بتائے گا میں لائیا تھا میسز اسرہ کو بتایا تھا میں نے ان سے باقاعدہ اجازت لی تھی شاید بلکہ میم کو میرا چائے تالیا کے لیے یہ کام کرنا اچھا لگا تھا اور اس کام کے انہوں نے مجھے زائد پیسے بھی دیئے تھے تنخہ کے علاوہ کیوں سر کوئی خاص وجہ ہے کیا محصومیت سے ایڈم بن محمد نے سب اگل دیا اسرہ بدقت خود کو سبھالے بیٹھی رہی فاتح کا چہرہ بھی بظاہر بلکل پرسکون تھا اس نے بس مسکرا کے سر کو خم دے دیا لائنج میں خاموشی چھا گئی تالیا جلدی سے ٹری میں بھاپ اڑاتی پیالیاں رکھے لے آئی میز پہ ٹری رکھی اور چائے دان کو پہلے کپ میں انڈیلا یہ کافی تو نہیں ہے اسرہ نے دھار کا رنگ دیکھ کے ذرا نخوت سے کہا بظاہر پچھلے موضوع کو بدلا یہ کافی سے اچھی ہے میسیز اسرہ اسرہ اور عثمان کو ان کے کپ پکڑائے پھر فاتح کے سامنے آئی اور چینک سے اس کے کپ میں قہوہ انڈیلنے لگی چینک اونچی کر لی سبز بھوری دھار سی لمبی ہو کے کپ میں گرنے لگی وہ مہک وہ دھار گرانے کا انداز وان فاتح یک ٹک اس دھار کو دیکھے گیا سوری دالیا مگر اس میں تو کوئی زائقہ ہی نہیں ہے اسرہ نے گھونٹ بھر کے پیالی رکھ دی مگر وہ صرف فاتح کو دیکھ رہی تھی اس نے پیالی اٹھائی پھرچ پیالی کی کانچ آپس میں ٹکرائی ماضی کی یادیں اس کے سامنے ارد گرد بکھرنے لگیں مگر وان فاتح کے دماغ کی سلیٹ ساف تھی بس کپ لبوں سے لگایا چند گھونٹ بھرے یہ کونسی چائے ہے اسے جیسے خوشگوار حیرت نے آن لیا تھا یہ ان پتوں کی چائے ہے جو قدیم چین میں پائے جاتے تھے ان کا ذائقہ چند صدیوں پہلے کے پتوں جیسا تو نہیں ہے مگر میں نے ان کو اپنے لون میں اگایا ہے کوئی خاد نہیں ڈالتی یہ بالکل آرگینک طریقے سے بڑے ہو رہے ہیں آپ کو اچھی لگی چائے چیئرمین ہم مختلف ہے وہ گھونٹ در گھونٹ پی رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے ذہن کے کسی خانے پہ وہ مہک اور ذائقہ دستک دے رہا ہو مگر اندھیرہ اتنا تھا کہ کوئی دروازہ دکھائی ہی نہ دیتا تھا وہ لوگ جس وقت رخصت ہوئے تالیا نے گھر کا دروازہ بند کیا اور آندھی توفان کی طرح ان دونوں کی طرف آئی تم نے وہ ٹوکری میرے گھر کے باہر رکھ دی کیوں اور اسرا پہ شک کیوں دلوایا ان کو اور آپ کب تک ان سے چھپاتی رہیں گی کہ ان کی بیوی ان کو دھوکہ دے رہی ہے میں ان کی کسی لڑائی کی وجہ نہیں بننا چاہتی تم نے وہ ٹوکری کیوں رکھی وہاں کیونکہ ان کا حکم تھا کہ اس کو آپ کے دروازے پہ رکھنا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انہیں ساتھ ہی لے آئیں گی ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تم اس کے ساتھ اپنی تصاویر ٹوئٹ کر رہی ہوگی ان دونوں کے درمیان داتین نے بھی غصے سے مداخلت کی میں ان کی باڈی وومن ہوں میں ٹی وی اور اخبارات میں ان کے ساتھ نظر آنگی تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ خصے میں چلائی تھی اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تالیہ کہ تم نے اسی شہر میں بیسیوں سکیم کیے ہیں کوئی نہ کوئی تمہیں پہچان جائے گا کسی ویٹرس کسی ملازمہ کسی ریسیپشنسٹ کے روپ میں مجھے پرواہ نہیں ہے جب میں نے راستہ درست کر لیا ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تلخی سے بھولی پھر پرس سے ایک موبائل اور گھڑی نکال کے میز پہ رکھی اگر تم دونوں نے اپنی جرہ مکمل کر لی ہو تو اس وچ پہ کام کرو اس کا جی پی ایس ڈیٹا نکالو اور معلوم کرو کہ وہ اس رات کہاں گیا تھا برہمی سے کہتی اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور سوفے پہ بیٹھی وہ دونوں خاموشی سے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے آپ ماشاءاللہ ان کا موبائل بھی جرالائیں اس کی جگہ ایک خراب بیٹری کا ہو بہو یہی موبائل رکھ دیا ہے صبح تک فاتح صاحب کو موبائل بدلے جانے کا علم نہیں ہوگا اللہ صبح موبائل واپس رکھ دوں گی پھر تفتیشی نوزروں سے ایڈم کو دیکھا اور یہ تم سنباؤ کے گھر کا کیوں پوچھ رہے تھے کیونکہ اس گھر میں کچھ ہے جو صحیح نہیں ہے شاید تیسرا خزانہ ہے جو سٹاپ اٹ ایڈم اس نے غصے سے ٹوکا کوئی خزانہ نہیں ہے وہاں میں نے کم اپنی زندگی خراب کی ہے خزانے کے پیچھے جو تم بھی اسی لالچ میں پڑ گئے ہو میں وہ گھر ان کو واپس کر رہی ہوں ایڈم اس بات پہ پریشان ہو گیا اچھا کل آپ کی چھٹی ہے ہم دونوں ملاکہ جاتے ہیں آپ اس رات کا سراغ لگا نا اور میں خزانے کا اگر میں کل ناکام ہو گیا تو ٹھیک ورنہ آپ وہ گھر ان کو ابھی واپس نہیں کریں گی اس نے گھور کے ایڈم کو دیکھا ایک دن صرف ایک دن ہے تمہارے پاس جو کرنا ہے کر لو داتن خاموشی سے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتی رہی وہ دونوں اپنی باتوں میں بھول جاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے کسی خاص راز سے نواقف ہے یہ رہا وان فاتح کا روٹ داتن نے سکرین سامنے کی وہ پولیس اسٹیشن سے نکل کے پیدل چلنے لگا وہ ان گلیوں کو عبور کر کے اس گلی کے اس گھر میں گیا کافی دیر وہ یہاں رہا اور پھر وہ باہر نکلا اسکرین پہ بنے نقشے پہ سرخ لکیر بنی آ رہی تھی داتن انگلی اس لکیر پہ پھیڑتی بولے جا رہی تھی پھر وہ سڑک کنارے اس جگہ پہ رکا یہاں ٹیلی فون بوت ہے شاید میں اس جگہ کو پہچانتی ہوں اس نے کوئی کال کی اسمان کو کال کی تھی انہوں نے ایڈم تیزی سے بولا اسمان نے ذکر کیا تھا کہ اس رات فاتح صاحب نے اسے کال کر کے مجھے پیسے بھیجنے کو کہا تھا کس چیز کے پیسے داتن نے سوچتے ہوئے اسے دیکھا ایڈم چپ رہا بس ایک نظر کوکو پھل کی ٹوکری پہ ڈالی یہ گھر تالیا نے اس گھر پہ انگلی رکھی مجھے اس گھر جانا ہے وہ سوچتے ہوئے ایک عزم سے بولی تھی بہت سے سوالوں کے جواب ملنے والے تھے گھر آتے ہی فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گیا تو اسرا کا دل بری طرح دھڑکا مگر پھر بڑے حوصلے سے گردن کڑا کے پیچھے آئی تمہیں کیا ہوا بظاہر لاعلمی سے پوچھا تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تاشاکار پک کرنے نہیں آئی تھی اور تم جانتی تھی وہ دونوں ہاتھ پہلووں پہ جمائے سامنے کھڑا اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا تاکہ تم میرے بھائی پہ الزام نہ لگاؤ اگر میں تالیہ پہ شک نہ کرتی تو تم فوراں سارا ملبا میرے بھائی پہ گرا دیتے وہ تو میں نے تب بھی گرا دیا تھا تم چپ ہو گئی تھی نہیں اسرا وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا ماتھے پہ بل پڑے تھے اور رنگت سرخ ہو رہی تھی تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تم اپنے کسی ملازم کو بچا رہی تھی یا شاید وہ جیسے چونکا شاید خود کو فاتح اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا تم اس کو بنا رہے ہو وہ چیخ پڑی ایک فائل ہی تو تھی فائل نہیں تھی وفاداری تھی سچ تھا اسرا خدا کی قسم اگر مجھے کبھی علم ہوا کہ تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے تو تو کیا کیا کروگے تمہاں وہ غصے سے بولی سارے خوف خدشے زائل ہو گئے اور اس نے گویا سینہ تان لیا دی تھی میں نے وہ فائل اشر کو خود دی تھی میں نے تاکہ تم اس گھر کو جسے میں نے اتنے پیار سے سجایا تھا یوں نہ بیچو تم جب سادہ طریقے سے میری بات نہیں سن رہے تھے تو مجھے یہی طریقہ استعمال کرنا پڑا ہاں دیا ہے میں نے تمہیں دھوکا لیکن صرف تمہاری محبت میں کیا کروگے تم ہاں چھوڑ دوگے مجھے وہ تو تم تب سے چھوڑ چکے ہو جب سے آریانہ کھوئی ہے میری بیٹی کے ساتھ ہماری شادی بھی کہیں کھو گئی ہے فاتح تم بھی کھو گئے ہو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے غصے سے بولتے بولتے ایک دم وہ رو پڑی وہ بلکل سن کھڑا صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا تم اتنی ناخوش ہو میرے کام سے وہ افسوس سے کچھ کہنا ہی پا رہا تھا دکھ اتنا شدید تھا کہ دل کٹ گیا تھا جب تم میری ہر بات اور دلیل سننے کے دروازے ہی بند کر دوگے فاتح تو بتاؤ تمہارے گھر والے کہاں جائیں ہم کس سے فریاد کریں میری ایک بیٹی کو تو تمہاری سیاست نے مار دیا میرے باقی بچوں کو خطرے میں مت ڈالو یہ فقرہ بار بار سن کے بھی تم نظر انداز کر دیتے ہو کیونکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے مگر واللہ میں ڈرتی ہوں میں تمہیں یہ الیکشن نہیں لڑنے دوں گی یاد رکھنا اس نے تنفر سے فاتح کو دیکھتے ہوئے مٹھیوں سے آنسو رگڑے اور پیر پٹختی باہر نکل گئی وان فاتح کی رنگت بلکل سفید ہو گئی تھی دکھ اور صدمہ بہت شدید تھا وہ چپ چاپ باہر آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا اوپر زینوں کے سرے پہ آریانہ اپنا سفید فروگ پھیلائے بیٹھی تھی اسے اوپر آتے دیکھ کے بولی آپ کو ہمیشہ سے ماما پہ شک تھا ہے نا تالیہ کو صرف اس لیے الزام دیتے تھے کیونکہ آپ یہ ماننا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی اپنی بیوی ایسا کر سکتی ہے اب آپ اس شادی میں کیسے رہیں گے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ سے یوں خیانت کر سکتی ہیں تمہیں آریانہ یوں جانا نہیں چاہیے تھا وہ درست کہتی ہے تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ بھی کہیں کھوس آ گیا ہے وہ سوگواریت سے کہتا زینے چڑھتا گیا وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا آریانہ سے بھی نہیں